آجی اس وقت ہمارے ساتھ زبیر تروالی موجود ہے یہاں پر کالام میں ایک روزہ سمینار جو زبیر تروالی سے جانیں گے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں اب تک آپ لوگ کتنے کامیاب ہو سکے ہیں سر آپ کو ہم خوشہ مدید کہتے ہیں یہ بتائے کہ اب تک آپ لوگ کتنے کامیاب ہو چکے ہیں یہ جو مختلف قومے ہیں اس کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں شمالی پاکستان میں سے مراد آپر بالائی خیبر پختنخواہ اور گلگیت پلتستان ہے اس میں کوئی تیس سے زیادہ مختلف لسانی قومیتیں رہتی ہیں ہم ان میں ایک مقالمہ تکثیریت کا امن کے لیے بھائی چارے کے لیے ایک دوسرے میراوابط بڑھانے کے لیے ہم کروا رہے ہیں اور چترال میں گلگیت میں ہم نے کیا پھر قائستان میں کیا بیرین سوات میں کیا اب یہاں کالام سوات میں تو اس میں پشتونوں کے سات سال ہمارے جتنے اور لوگ بھی ہیں شمالی پاکستان ان سب کو بلایا ہے یہاں تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رشتے بڑھ گئے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو پیچاننا شروع کیا کہ ہمارے جڑے کیا ہیں اور ہم مقالمہ کیا کر سکتے ہیں یہ ساری ثقافتی تنوہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیے بغیر ہم ایک اچھے پاکستان کی طرف اور ایک ترقیابت پاکستان کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں اور اس میں مقالمہ شروع ہے لوگوں میں تعلقات بڑھ رہے ہیں روابط بڑھ رہے ہیں اور یہ اس کی بڑے فوائد میں شامل ہیں بڑا معاصر جا رہے ہیں بہت شکریہ جیسا کہ زبیرتو روالی ایک سوشل ورکر ہے کافی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقائی جو زبانیں ہیں علاقائی جو قومیت ہے ایک دوسری کی خلاف جو خیالات ہی مطلب خدشات انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے یہاں کالام میں ایک روزہ سمینار ہے جس میں تقریباً چترال گلگت بلدستان ملک بڑھ سے جو ہے نا وہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور وہ حصمیں سالے رہے ہیں اور اچھے خیالات ایک دوسری کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں